آج یہ پہلا گول سنگاپور کی طرف سے کیپٹن آمری نے کیا یہاں پر اور یہاں پہ سیچویشن یہاں پہلا گول کیا اور یہاں پہ سیچویشن ایسی لگ رہی تھی کہ جنہ سنگاپور اس لیک میں واپس آ جائے گا دوسرا گول دریکٹک کے ذری ہے بلکل کوئی چانس نہیں تھا گول کی پر کے لیے یہاں تک سنگاپور ہی کالیفائی کر رہا تھا جب تک لیکن فاروق شاہ کے آنے کے بعد ایک فلتہ کھایا پاکستان کی ٹیم کے حق پہ اور پاکستان کو وہ آسلاف زعباد میری جہاں بھی اون گول ہوا ہے ایک بہت بھی ضروری اعلان سنیے صدر پاکستان اور یہ اعلان ہو رہا ہے کہ پاکستان محمد ارشد خان لودی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان فوٹبال ٹیم کو موارک بات دیتا ہوں اور ان کے انڈویجل پلیئرز کو بھی موارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھی پرفارمنس کی ہے اور ساری قوم کو بھی موارک بات دیتا ہوں کہ اس ٹیم میں پہلی دفعہ کالیفائی نہ ہوں کبر کر کے ہماری ٹیم اس میں کروئی ہے میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں میں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس فوٹبال کو زیرو سے ہم نے اٹھایا ہے اور انشاءاللہ اس کو اسی پلندیوں پر لے جائیں گے جہاں پر قوم کی توقعات ہیں اور ہم انشاءاللہ اس کو پورا کریں گے شکریہ محمد عشق خان لودی سیکری جنرل پاکستان فوٹبال فیڈریشن یہ پاکستان کی ٹیم بڑے چوش خروش تھے شائع کین یہ پاکستان کے کھلاری خوشی کے انداز میں پاکستان پرشم بلند کیے ہوئے گراؤنڈ کا شکر لگا رہے ہیں شکریہ دا کر رہے ہیں شائع کین کا یہ زہر بہت ہی آہم مومنٹ ہے پاکستان کی فوٹبال ہسٹی کا جیسے کہ ہم آپ کو بتاتے چلے جا رہے ہیں اور یہاں پہ لوگ بہت ہی بہترین طریقے سے جس طرح پاکستان سیلیبریٹ کر رہا ہے یوزیلی اب مول کپ جیتے بھی شیطے سے سیلیبریٹ کریں لیکن پاکستان کے لئے ایک بہت ہی آہم مومنٹ بہت سگنفیکنٹ وین ہے یہ بہت اچھا کھیل پیش کیا ہے آج پاکستان کی ٹیم نے خاص طور پر دوسرے ہاپ میں پہلے ہاپ میں سنگاپور کے ٹیم برتری حاصل کی ہوئے تھی اور پاکستان کے کھلاڑیوں نے حوصلہ نہیں ہارا ہمت سے کام لیا اور جیسے ہی پاکستان کے وائس کیپٹن فاروق شاہ گراؤنڈ میں داخل ہوئے انہوں نے اس ٹیم نے ایک دوہ پھر میرس کی اور یکے بعد تیگرے تین گول کرنے میں کام یہاں وہی پاکستان کی ٹیم اب پاکستان یہ راؤنڈ کوالیفائی کر چکی ہے اب پاکستان کا مقابلہ اٹھائیس فابروری کو بہرین میں ہوگا